من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را تلک آیات القتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفتح قولی ربی اسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ یوسف کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلی آیت ہے کہ علف لام را حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہے اور آگے الفاظ ہے تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ مرکبِ اضافی میں صفت کا استعمال ہے یہ ہمارا سبق کل ہم نے شروع کیا تھا اور یہ آیت جو ہے وہ اسی سبق کے مطالق ہے تو اس آیت کو زبانی بیان کرنے کی بجائے بورٹ پر چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ آیت لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ وہ جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا مرکبِ اضافی میں صفت کا استعمال اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں آیت کا حصہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ ابھی تک ہم نے چونکہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی ایک 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 زمپل ہے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کا پہلا جوز کیا کہلاتا ہے ارسان سر مبتدہ تِلْقَ آف کا مبتدہ ہے اور جب بھی مبتدہ آئے گا اس کی خبر آگیا آئے گا خبر آرہی ہے آیاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ تِلْقَ مبتدہ ہو گیا اور خبر جو آپ کی شروع ہو رہی ہے وہ آیات لفظ سے شروع ہو رہی ہے آیات لفظ آپ کا الْفْلَامْ کے بغیر ہے اور تنمین بھی اس پہ نہیں آ رہی یہ اثر پہ لفظ ہوتا ہے آیاتُن آپ نے بہت دفعہ اس لفظ کو دیکھا ہے قرآن مجید میں پڑھا ہے تو لفظ آپ کو الْفْلَامْ کے بغیر اور بغیر تنمین کے نظر آئے تو فوری دور پہ آپ کے ذہن چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے اور جب بھی مضاف آئے گا اس کا مضاف علیہ آگے ہوگا اور مضاف علیہ کی پہچان کیا ہے کہ وہ حالت جرمے ہوتا ہے تو آیات الْكِتَابِ اب دیکھیں الْكِتَابِ آپ کا حالت جرم ہے لہٰذا یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا کتاب کی آیات کتاب کی آیات آیات الْكِتَابِ کتاب کی آیات اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الْمُبِينِ یہ صفت استعمال ہوئی ہے کس کی؟ کتاب کی اور کتاب کی نہیں بلکہ ہم کہیں گے ہم کہیں گے مضاف علیہ کی صفت استعمال ہوئی ہے یعنی آیات آپ کا مضاف الْكِتَاب مضاف علیہ مُوصوف اور الْمُبِينِ صفت مُوصوف اور صفت مل کے اب یہ مضاف علیہ بن گیا ٹھیک ہے یعنی اس کا اگر پورا انیلسز میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں بنے گا کہ آیات جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے الْكِتَاب مُوصوف اور الْمُبِينِ صفت مُوصوف اور صفت مل کر یہ مضاف علیہ بن گئے اور مضاف اور مضاف علیہ مل کر یہ بن گئے خبر اور تلکہ ہم نے مُبتدہ جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے پہلے مُبتدہ اور خبر مل کر کیا بن گئے جملہ یہ پورا انیلسز ہو گیا سایت کا اب یہاں پر اور پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اشارہ جو استعمال کیا گیا تلکہ استعمال کیا گیا ہے کون سا اشارہ ہے یہ واحد مونس کا اشارہ ہے کیوں استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ آیات جو ہے یہ غیر آقل کی جمع ہے غیر آقل کی جمع جب بھی استعمال ہوگی اس کے لیے ہم نے پڑا تھا کہ اشارہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے ضمیر واحد مونس استعمال ہوتی ہے اسی طرح ہم نے دیکھا صفت واحد مونس استعمال ہوتی ہے اور اس طرح آگے جون جون آپ چلتے جائیں گے اس میں موصول وہ بھی واحد مونس استعمال ہوگا تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور ترجمہ آپ اس کا یہ کریں گے کہ تلکہ آیات القتاب المبین یہ کتاب مبین اب فارسی کا سرکشن ہے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کھول کر بیان کر دینے والی کتاب یہ کتاب مبین کی آیات ہیں اب تلکہ تو استعمال ہوتا ہے دور کے لیے ترجمہ میں کہہ رہا ہوں یہ قریب کا تو یہ پوائنٹ پھر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا اچھا یہ یعنی عربی زبان میں دور کا بائید کا اشارہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو تلکہ آیات القتاب المبین تو الحمدللہ ایک پوری آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا گرامیٹریکلی انیلسز ہو گیا اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرقب اضافی میں صفت کا استعمال وہ بھی ہم نے یہاں پر ریپیٹ کر لیا اس کے آگلی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنَنْ عَرَبِيًا قُرْآنَنْ عَرَبِيًا یہ کچھ رکب ہے آپ اتصاف قُرْآنَنْ عَرَبِيًا وہ رکب توصیفی دونوں حالتیں نصب میں ہیں قُرْآنَنْ عَرَبِيًا ایک عربی قرآن ایک عربی ریڈر ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک عربی قرآن بنا کر لَا لَكُمْ تَاكِلُونَ تَاكِ تُمْ عَقل کرو بہرحال یہاں سے پھر قرآنِ مجید کی سب سے خوبصورت ترین سورت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ نَحْنُنَا قُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے بہترین بیان کرنا جو ہے وہ وہ بیان کرتے ہیں اور اسی ذریعے سے جس ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اور آپ اس سے پہلے اس کی متعلق نہیں جانتے تھے بڑی خوبصورت قرآنِ مجید کی سورت ہے عربی گرامر پڑھنے کے بعد آپ سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کو مزا آتا ہے واقعی وہ پڑھنے کا ویسے بھی سورہ موارکہ پڑھنے بھی کافی مشکل ہے یعنی پہلے آپ دیکھیں تو وہ اس کی الفاظ نہیں پڑھے جاتے ہیں لیکن جب آپ کو آگئی گرامر بھی آ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو واقعی لطف آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا اور پھر سننے کا اور پھر ایک ہی آپ کہلیں کہ ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالی نے پوری سورہ یوسف آپ کو سنا ایک ہی سٹنگی ورنہ کسی بھی نبی کا رسول کا ذکر قرآن میں کٹھا ایک جگہ پر موجود نہیں ہے کوئی حصہ کسی صورت میں ہے کوئی حصہ کسی صورت میں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ان کا قصہ جو ہے پورا کا پورا اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جگہ پر بکنے کرتا ہے اللہ تعالیٰ 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 تو یہ تھا مارے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال اور اب ایک ٹاپک مرکب اضافی کا اور چھوٹا سا رہتا ہے یہ کرنے کے بعد میں تمام مرکب اضافی میں جو ہم نے اسلوپ پڑے ہیں ان کی کم از کم ایک 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 ایسیمپل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آج کا دن ہم مرکب اضافی کے نام کریں کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال پیچیدہ مرکب اضافی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال یہ تمام ٹاپک صلی اللہ ہم پڑ چکے ہیں اور آج آخری ٹاپک ہم مرکب اضافی کا پڑ رہے ہیں وہ ٹاپک کیا بنے گا اس کی ہیڈنگ آپ خود تجویز کریں گے انشاءاللہ کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے اردو میں لکھتا ہوں لڑکے کی کتاب ایک سادہ مرکب اضافی اب میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں مرکب اضافی یہ کتاب دونوں مرکب اضافی ہیں لیکن دونوں مرکب اضافی میں فرق ہے کہ فرق کس کا ہے یہ لفظ کا سیدھی سی بات ہے اوپر والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ نہیں ہے نیچے والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ آگیا اور یہ لفظ کیا ہے یہ اشارہ ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اشارہ کا اشارہ مرکب اضافی میں اسمائے اشارہ لڑکے کی یہ کتاب یہ کو ہائٹ کریں تو بالکل وہ سادہ مرکب اضافی آپ کے سامنے آجاتا ہے لڑکے کی کتاب اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہائٹ کیا تو لڑکے کی کتاب میں کتاب کیا ہے جی مضاف ہے اور لڑکا کیا ہے مضافل ہے اور اشارہ کس کی طرف ہے کتاب کی طرف اور کتاب کیا ہے مضاف تو یہ ایگزمپل آپ کے سامنے آگی جب اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہے کلیر ہو گیا نا مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال ہے کنسکشن اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں کہتا ہوں اس لڑکے کی کتاب اس کو ہائٹ کر دے کنسکشن سادہ آپ کے سامنے آگی لڑکے کی کتاب کتاب مضاف لڑکا مضافل ہے اور اب اشارہ کس کی طرف ہے لڑکے کی طرف اور لڑکا کیا کنسکشن میں مضافل ہے تو بالکل جس طرح کی کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہے اور وہ صفت مضاف کی بھی ہو سکتی ہے اور مضافل ہے کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح آج ہم نے مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال جو شروع کیا آپ کے سامنے آگیا ہے کہ شاہ جو ہے وہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مضافل ہے کی طرف بھی ہو سکتا ہے صفت جب استعمال ہوتی ہے تو رول ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کے بعد میں صفت آتی ہے چاہے مضاف کی یا چاہے مضافل ہے کی ایسی ہے نا صرف جس کی صفت ہوگی یعنی جو بھی اس کا موصوف ہوگا اس کو فالو کرے گی تو چاروں بھائیات سے لیکن یہاں پر اب ہمیں ایک بات نہیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرکب اضافی میں اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہو مرکب اضافی میں اشارہ مضاف کی طرف ہو تو اشارہ مرکب اضافی کے بعد میں آئے گا یہ بالکل مرکب توصیفی سے میچ کرتی بات کلر ہوگی اشارہ مضاف کی طرف ہے تو کہاں آئے گا مرکب اضافی کے آخر میں اور اگر اشارہ مضاف علیہ کی طرف ہے تو مضاف علیہ سے پہلے آئے گا کیوں دانش اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مرکب اضافی بنا لیں پہلے اور آخر میں اشارہ لگا دیں اور اگر اشارہ مضاف علیہ کی طرف ہے تو مضاف علیہ سے پہلے اشارہ لگا دیں یعنی مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان میں اشارہ فٹ کر دیں صفت تو آتی ہی آخر میں تھی دونوں صورتوں میں چاہے مضاف کیوں چاہے مضاف علیہ کیوں لیکن اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو آخر میں آئے گا اور اگر مضاف علیہ کی طرف ہے تو مضاف علیہ سے پہلے آئے گا اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کو کسٹرک کرتے ہیں اشارے کو فیلحال ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف کی طرف ہے تو آخر میں آئے گا اس لئے لڑکے کی کتاب کسٹرک کر لیں کیا بن جائے گا جی یہ کتاب و مضاف علی فلام کے بغیر خلقے عراب کے ساتھ اور الوالدی مضاف علیہ کتاب الوالدی لڑکے کی کتاب اب اشارہ آئے گا کیونکہ مضاف کی طرف ہے اور مضاف کیا ہے کتاب اور کتاب اشارہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مشارن لے کے مطابق لگتا ہے کتاب کیا ہے واحد ہے کتاب کیا ہے مذکر ہے دو پہلو کورو کے واحد مذکر اور اشارے واحد اور جمع کے تم اپنی ہوتے ہیں اس لئے واحد کا اشارہ ہوتا ہے اس میں آپ کو اعراب کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی یعنی وہ حاضہ 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 زالکہ 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 تلکہ 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 حاضی ہی حاضی ہی حاضی ہی واحد کے سارے اسمائے اشارہ مبنی ہیں اس نے جمع کے جو ہیں ہاہ علائی اور علائی کا وہ بھی مبنی ہیں اس لئے اعراب والا پہلو بیسی واحد اور جمع کی صورت میں نکل گیا غصت اسمائے اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا کتاب معرفہ ہی ہے کیونکہ وہ معرفہ کی طرف نصبت دیری ہے اس لئے صرف دو پہلو پر نظر رکھیں ایک جنس اور ایک ادائی کا ان کو سامنے رکھتے ہوئے اشارے پر غور کریں کہ قریب کا ہے یا دور کا وہ اشارہ لگا دیں اشارہ قریب کا ہے اور کتاب واحد مذکر ہے واحد مذکر کے لئے اشارہ کیا لگتا ہے زیشان حاضہ لہٰذا حاضہ اشارہ آخر میں لگا دیں کتاب الولادی حاضہ لڑکے کی یہ کتاب لڑکے کی یہ کتاب کلیر جی اب آئیں اس لڑکے کی کتاب سوال آگیا اچھا اس لڑکے کی کتاب ہم نے کتاب الولادی بنانا ہے لڑکے کی کتاب لیکن اشارہ جو کہ مضاف علیہ کی طرف ہے لہٰذا مضاف اور مضاف علیہ کی درمیان میں جگہ دے لیں پہلے کیونکہ اشارہ جو ہے وہ مضاف علیہ سے پہلے لگنا ہے ٹھیک ہے جگہ دے دی آپ نے اب اس کی طرف اشارہ ہے مضاف علیہ کی طرف دو پہلو جینس اور عدد ہاں جی کیا ہے مذکر ہے واحد ہے واحد مذکر کا اشارہ اور اس کا لفظ بتا رہا ہے this قریب کا اشارہ ہے لہٰذا حاضہ اشارہ ہے وہ حاضہ جو ہے آپ کا یہاں پر لگ جائے گا کتاب حاضل والدی اس لڑکے کی کتاب لڑکے کی یہ کتاب یہ ہم کہیں گے کہ چونکہ اسمائے شارہ واحد کے اسمائے شارہ جمع کے اسمائے شارہ مبنی ہے اور مبنی جو ہے ان کا اعراب محلن ہوتا ہے محل کے اعتبار سے ہوتا ہے جگہ کے اعتبار سے یعنی محلن مرفوع رفع میں ہوتا ہے محلن منسوب نصف میں ہوتا ہے محلن مجرور جر میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ اشارہ ہم نے جر والا لگا ہے کیونکہ مضاف علیہ کی طرف اشارہ ہے اور مطابقت کیلئے جر والا اشارہ لگا ہے لیکن کیونکہ رفع نصف جر والا ایک ہی اشارہ ہے اس لئے ہمیں ٹینشن لینے کی اس میں ضرور نہیں کلی ہوگی جی کنسٹرکشنز جی اسلام کیا آپ سمجھ میں آئی ہے مرقب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوتا ہے تو اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے مضاف الہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اگر مضاف کی طرف اشارہ ہو تو مرقب اضافی کے بعد میں آتا ہے اور اگر اشارہ مضاف الہ کی طرف ہو تو مضاف الہ سے پہلے آتا ہے کلیر جی اب میں آپ کو ایکزم پرز دیتا ہوں عربی کنسٹرکشنز میں ایکزیمپل وہ آپ خود بتائیں گے کہ اشارہ کس کی طرف ہے رب حازل بیٹی رب حازل بیٹی اشارہ کس طرف ہے مضاف یا مضاف علیہ کی طرف مضاف علیہ کی طرف ہے ٹھیک ہے لہٰذا جب ترجمہ کرنا ہے تو اشارہ مشارل علیہ کا ترجمہ کر کے کہا کے کی لگا کے مضاف بولتے ہیں تو کیا ترجمہ ہوگا ہے اس کا اس گھر کا رب اس گھر کا رب اب آپ کا رب جو مضاف ہے یہ کسی وجہ سے حالت نصر میں چلا جائے تو بن جائے گا رب حازل بیٹی رب حازل بیٹی تو سورة القریش میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے فَلْيَابُدُو رب حازل بیٹی پس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی ریکھنا اس گھر کے رب کی الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوهُمْ وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اور انہیں امن بخشا خوف تو ماشاء اللہ آپ نے پہچا لیا کہ اشارہ کس کی طرف ہے قَبِيرُهُمْ حَازَا اشارہ کس طرف ہے مضاف کی طرف مضاف کون ہے قَبِير کنسٹرکشن تھی اصل میں مرقبِ ذافی قَبِيرُهُمْ ان کا بڑا ان کا بڑا ان کا بڑا آپ ترجمہ کیا کریں گے نو اردو محاورے میں ترجمہ کی رہے دیکھیں ترجمہ یہی تو خوبصورتی ہے اسی سے آپ جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گے کہ کس کا ترجمہ جو ہے وہ بلکل گرامر کے سنوں کے مطابق ہاں ماشاء اللہ ان کا یہ بڑا ٹھیک ہے ان کا یہ بڑا یاد ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مابد میں جاک کام بوتوں کو توڑ دیا تو وہ جو ان کی کیفیت تھی تمام لوگوں کی انہیں جب پتہ چلا کہ تمام بوت جو ہے ٹوٹے پڑے ہیں انہوں نے دیکھا تو شور مچ گیا لوگ اکٹھے ہو گئے سارے اور انہوں نے پوچھا کہ من فعلہ حاضر بی آلی حاتینا من فعلہ حاضر بی آلی حاتینا ہمارے مابدوں کے ساتھ یہ کس نے کیا تو ان میں سے کس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس نوجوان کا کام ہے یکالو لہو ابراہیم جیسے ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ہمارے پتوں کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کیا کرتا تھا تو کہا بلالو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائیا گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر باتیں واللہ کا رسول تو مانتے نہیں تھے تو ظاہر ہے ان کا وہ جو انداز ہوگا پوچھنے کا وہ کوئی بڑا مہدبانہ انداز نہیں ہوگا کہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہوں گے کہ سر آپ نے تو نہیں ہمارے مابدوں سے یہ کیا بلکہ وہ حصے کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ جب بر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا ایکسپریشن ہے قرآن مجید کا کہ انت فالتا حضر بی آلیہتنا یا ابراہیم انت فالتا تو نے کیا یہ ہمارے مابدوں کے ساتھ ہے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا بل نہیں میں نے نہیں کیا بل بلکہ فعلہو کبیرہم حضر بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا یعنی وہ جس کے کندے پہ آپ نے کلہڑا یا ہتوڑا رٹکا دیا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے ان کا یہ بڑا بل فعلہو کبیرہم حضر بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا فسعلوہم ان کانو ینتکون پوچھلو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو جو انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ان سے اگھلا لیا کے پولتے ہیں تو پوچھلو تو وہ بھیران رہ گئے فرجاؤو الہ انفسیہیم تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور اندر سے کیا آواز آئی کہ انکم انتم الظالمون کہ تم ہی ظالم لوگو اور کہنے لگے کہ یا ابراہیم لقد علمتا ماہاولائی انتکون ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ نہیں بولتا تو بات ہی نہیں کر سکتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمایا تھا تو کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اوف اللہ کن اوف اللہ کن داکسہ بڑا پیانا تجمہ کرتے ہیں اس کا کہ فٹے موت آڈے اوف اللہ کن وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان کے بھی فٹے مو اور تمہارے بھی فٹے مو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ تو بہرحال کبیر و ہم حازہ مرقب اضافی میں اشارے کا استعمال کنسٹرکشن ہے اور اشارہ کس کی طرف ہے مضاف کی طرف تو ترجمہ کا اسی طرح آپ نے خیال رکھا ترجمہ کریں جی کمیسی میری کمیس میرا کرتا کمیسی حازہ اشارہ کس کی طرف ہے مضاف کی طرف کمیس کی طرف لہذا آپ کہیں گے میری یہ کمیس گھر والوں کہتا ہے میری یہ کمیس دھو دینا یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ میری کمیس دھو دینا اردو میں نہیں سوال کریں گے کہ یہ میری کمیس آپ اردو میں اگر صحیح اردو بولیں گے تو یہ کہیں گے کہ میری یہ کمیس دھو دینا ٹھیک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی کمیس اپنا کرتا دیا تھا اور کیا فرمایا تھا کہ ایس ہبو بھائیوں کو لگا ہے ایس ہبو بھائیوں کو لگا ہے میری یہ کمیس لے جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والے صاحب کے آنکھوں پر ڈالنا پرطدہ بسیرہ تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آجائے حامد کی یہ گاڑی ہے سیارتو حامدن ماشاءاللہ سیارتو حامدن حاضی ہی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے سیارتو حامدن حاضی ہی حامد کی یہ گاڑی ہے زید کا یہ گھر بڑا ہے بیتو زیدن حاضی کبیر ماشاءاللہ بیتو زیدن زید کا گھر حاضی زید کا یہ گھر کبیر اس تالیب علم کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ مبتدہ کیا ہے آپ پورے جملہ دے دیا آپ پھر پورے جملے میں آپ ورکنگ کریں ماشاءاللہ اصل یہ مبتدہ خبر بحسان لیا تو کام آپ کا حسانہ دیں یہ پورا مبتدہ ہو گیا اور ٹوٹی ہوئی ہے خبر ہو گئی ٹھیک ہے اب اس تالیب علم کی کرسی یہ مبتدہ ہے اور مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال ہے اشارہ کس طرف ہے اشارہ ہے مضاف علیہ کی طرف ماشاءاللہ جی تو کیا کرنا ہے کہاں پر آئے گا سینٹر میں آئے گا مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان میں آئے گا جی تالیب علم کی کرسی یعنی کرسی مضاف ہے کرسی اس ہاں ہاں اشارہ تالیب علم پر طرف ہے ہازہ اتالی اتالیبی کرسی ہازت تالیبی اس تالیب علم کی کرسی ٹوٹا ہوا بروکن مقصور یا مقصورہ مقصورن یا مقصورتن کیا لگے گا کرسی کو دیکھنا ہے نا آپ نے کرسی مذکر ہے مونس ہے آپ کے سب مذکر ہے ماشاءاللہ اس کے آخر تو یار ہی ہے اچھا یا کہ ہاں اردو میں علامت ہے یا مونس کی عربی میں مونس کی علامت نہیں ہے لہٰذا مذکر ہی ہے تو کرسی حضر تالیبی مقصورن اس تالیبی کی کرسی ٹوٹی لڑکے کی یہ دونوں کتابیں نہیں ہیں مبتدہ لڑکے کی یہ دونوں کتابیں مبتدہ ہو گیا اور اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں نہیں ہے مرقب اضافی میں اشارے کا استعمال اور اشارہ کس طرف ہے مضاف کی طرف مضاف کی طرف ٹھیک ہے یعنی دونوں کتابیں اور لڑکا جی مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو آخر میں جی جی شای صاحب کتابا نہیں تھا نا لون ٹراب ہو گیا کتابا ال والا دی لڑکا تو ایک ہے نا کتابیں دو ہیں لڑکا ایک ہے تو کتاب ال والا دی اب اشارہ دو کتابوں کی طرف ہے کتاب ال والا دی لڑکے کی یہ دونوں کتابیں جدید آنی ماشاءاللہ جدید آنی کیونکہ آپ دیکھیں کتاب آ مسننہ تیازہ خبر بھی مسننہ انہیں چاروں طرف آپ کو دماغ رکھنا پڑتا ہے صحیح آپ کہتے ہیں پسینہ آتے ہیں دماغ کو اور ابھی گرامر پڑھ پڑھ کے آتے ہیں پیسے باقی زبانیں آسان ہیں لیکن مزیدار زبان ہے اگر آپ مانداری سے ہاں اس میں ایک کنسٹرکشن میں آپ کو اور دے دوں جس میں اشارہ مضافلہ کی طرف ہے یعنی میں کہتا ہوں ان دونوں ان دونوں لڑکوں کی کتابیں ان دونوں لڑکوں کی گاڑی نہیں ہے جی کون کون منا سکتا ہے جی ارفان مبتدہ ان دونوں لڑکوں کی گاڑی خبر نہیں ہے جی اشارہ کس کی طرف ہے جی یعنی گاڑی ہے اور دو لڑکے ہیں تو اشارہ ہوگی آپ کا مضاف الہ کی جی ماشاءاللہ گاڑی کے لئے ہمارے پس لفظ ہے سیارت جی اب دونوں لڑکے ہیں تو الوالہ دہینی مضافل ہے الوالہ دہینی درمیان میں میں جگہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لگا لیں آپ کو فریشانی نہ الوالہ جی اب اس سے پہلے اشارہ لگنا جو کہ مشاروں لے کے مطابق کون ہے قریب کا اشارہ ہے مصنع کے اسمائے اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں ہازانی اور ہازینی تو الوالہ دہینی ہاں زینی سیارت ہازین الوالہ دہینی ان دونوں لڑکوں کی جاڑی کیا ہے جدیدہ تن تو اب الحمدلللہ ہمارا مرکب اضافی یہاں پر ختم ہو گیا اب میں مرکب اضافی کے جتنے بھی شیرز آپ کے سامنے آئے تھے اس کی ایک ایک اگزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے گئے جتنا ٹائم ہم نے مرکب اضافی کو اس کلاس میں دیا اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کلاس میں کسی بھی ان کمپلیٹ کرسکشن کو لیا تو اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے اچھے طریقے سمجھانا چاہیے لیکن جب ہم فیل پڑھیں تو فیل میں بھی یہی اب وہی ساری کنسٹرکشن جو ہے فائل بن جائے گئے تو اگر یہ بنانی آتی ہوگی آپ کو یاد ہوگی تو انشاءاللہ آپ جبلہ فیلیہ میں بھی استعمال دیں اللہ کا گھر بیت اللہ اللہ کا گھر یہ بالکل سادہ مرکب اضافی مارا جس میں ایک مضاف اور ایک مضاف مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال اور آپ کو پتہ مرکب اضافی میں جب زمائر استعمال ہوتے تو وہ مضاف الہ کی جگہ پر ہی استعمال اس کا گھر بیت ہو بیت ہو اس کا گھر اللہ کے گھر کا دروازہ اب عربی میں ترسیل کریں باب باب بیت اللہ باب بیت اللہ اللہ کے گھر کا دروازہ اس کے گھر کا دروازہ باب بیت ہی اس کے گھر کا دروازہ ٹھیک ہو گیا جی آپ صاحب مرکب اضافی میں صفت کا استعمال اس کے گھر کا نیلا دروازہ ماشاءاللہ بنائیں اس لئے اردو میں جانا پڑے گا اس کے گھر کا نیلا دروازہ ہاں جی اس میں نیلا صفت استعمال ہوئی ہے جب بھی مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہم صفت کو ہائیڈ کر دیتے اور سادہ مرکب اضافی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے اس کو ہیٹ کیا تو اس کے گھر کا دروازہ مارس میں کسٹرپشن آگئی یعنی ایک پیچیدہ مرکب اضافی کسٹرپشن اس کے گھر کا دروازہ بابو بیتی ہی اس کے گھر کا دروازہ اب صفت آنی ہے مضاف کی اور صفت کہاں آتی ہے اینڈ پہ یہاں لگانی ہے دروازے کی صفت ہے دروازے کی دروازہ کرلے مذکر ہے واحد ہے اور رفع میں ہے اور معرف ہے معرف ہے نا ٹھیک ہے نا معرف ہے نا تو اب لائے صفت ال ازرک ماشر یعنی اب ذرکا ہتم ہوگی نا ال ازرک بابو رفع ال ازرک رفع مذکر مذکر واحد واحد معرفہ معرفہ اب یہاں پر وہ پوائنٹ دیکھیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی کھڑے اور الڈے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں تو بابو بیتی ہل ازرک کل انشاء اللہ ہم ایک اور قرآن مجید کا دلچسپ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا امرقب ناکس وہ استعمال کریں گے سبحانہ اللہ وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفر وکا وکا بودی